موسیقی موسیقی ودہان سبا چناب کے مدیر حضر کسانوں کو خوش کرنے کے لیے اتر پردیش کی یوگی سرکار نے بڑا خدم اٹھا لیا ہے اب یوگی سرکار نے کسانوں پر پرالی جلانے کو لے کر درج کیے گئے کیس کو واپس لینے کے آدیش دیئے ہیں دراصل مکہ منتی یوگی آدیتنات نے حال ہی میں یہ اعلان کیا تھا کہ کسانوں سے پرالی جلانے سے جڑے مقدموں کو واپس لیا جائے گا کسانوں پر مہربان یوگی سرکار پرالی جلانے پر درج کیس لیا واپس 868 کسانوں پر درج کیس ہٹائے جائیں گے تین کرشی کانون کو لے کا دس مہینی سے دھرنے پر پیٹھے کسان ویدھان سبھاک چناؤں میں بی جے پی کو سبک سکھانے کی کوشش میں لگے ہیں یوپی میں اگلے سال چناؤں ہونا ہے اس کو لے کر کسان نیتا راکیش ٹکیت پردیش بھر میں گھوم گھوم کس سرکار کے خلاب ماحول بنا کر پھروت کی آگ کو تیج کر رہے ہیں تو دوسری طرف یوپی میں کسان آندولن کی آگ کو ٹھنڈہ کرنے کے لیے اور کسانوں کی ناراجی کو دور کرنے کے لیے یوگی سرکار لگاتار قدم اٹھا رہی ہے پشمی یوپی میں جات کے نام یونر سٹی پھر ماتھورا میں پیپسکو کا پلانٹ اور اب یوگی سرکار نے کسانوں کو پڑی رہا دی ہے دراصل سرکار نے پرالی جلانے پر کسانوں پر درج ہوئے کیس واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے سرکار نے پرالی جلانے کو لے کر الگ الگ تھانوں میں درج کری 868 مقدمی کو واپس لے لیا ہے اپر مکہ سچیو گری اونیش عوستی نے اس بابت آدیش جاری کر دیا ہے پچھلے دنوں مکہ منتری یوگی آدیت تنات نے یوپی میں کسانوں پر درج کیس واپس لینے کی گوشتہ کی تھی اپر مکہ سچیو اونیش عوستی کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ کسان پردیش کی ارث بیوستہ اور وکاس میں اہم کردار نبھاتے ہیں اس لئے سرکار نے کسانوں کے اوپا سے پرالی جلانے کے 868 واپس لے لیے ہیں اپر مکہ سچیو اونیش عوستی نے اپنی آدیش میں کہا ہے کہ پردیش سرکار کورنا مہاماری کے دوران کسانوں کے حیطوں کو دیکھتے ہوئے الگ الگ جن پتوں میں درج پرالی جلانے کے مقدموں کو واپس لینے کا آدیش دیا ہے دراصل پرالی کی وجہ سے بڑھتے پردوکشن کو دیکھتی ہوئے سرکار نے اس پر روک لگا رکھی تھی لیکن اس کے بعد بھی کسان پرالی جلا رہے تھے جس کے بعد سرکار نے کسانوں پر کیس زرچیے تھے پردیش میں 868 کسانوں پر درج ہوئے تھے کیس 1860 کی دھارہ 188, 278, 290 اور 291 میں درج تھے کیس دراصل پچھلے دنوں سی ایم نے کسانوں کو آششواسن دیا تھا کہ اگر پرالی جلانے کے درج وہ قدمیوں کو واپس لیا جائے گا اس کے ساتھ ہی اگر کوئی جرمانہ لگتا ہے تو اس کی بھی معافی ہوگی فلہات سرکار کی اس آدیش کو کسانوں کی ناراجگی سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے یوپی میں اگلے سال ویدھان سبات چناؤں ہونے ہیں اور کرشی قانون کو لے کر کسانوں نے بی جے پی کے خلاف حلہ بول رکھا ہے کسانوں میں پشوی یوپی کے کسان سرکار کو سبق سکھانے کی موڈ میں ہیں ایسے میں سرکار ایسے قدم اٹھانے میں لگی ہے جیسے کسانوں کی ناراجگی دور ہو سکے تو یوپی چناؤں میں ابھی چار مہینے کا سمائے باقی ہے لیکن پارٹیوں سے نیتاؤں کا آنا اور جانا لگا ہوا ہے اسی کڑی میں سپا میں آج اکھلیش یادب کی موجودگی میں کئی نیتاؤں نے پارٹی کو جوائن کیا ہے اب اس دوران سماجبادی پارٹی کے طرف سے اکھلیش یادب نے کانون ویبستہ اور کسانوں کے مدے پر یوگی سرکار پر جم کر نشانہ سادھا یوپی میں اگلے سال ویدھان سبھا چناؤں ہونا ہے اس کے لیے سبھی سیاسی دل اپنے اپنے طریقے سے پارٹی کو مضبوط کرنے میں لگے ہیں بیجی پی سکتہ میں ہے تو وہ سوگاتوں کے سہارے جنتہ کو لبھا رہی ہیں تو وہیں وپکشی دل زمینی اسطر پر پارٹی پیٹ کو بڑھا رہے ہیں سماجبادی پارٹی کے مکیہ اکھلیش یادب پارٹی کا کنباب بڑا کرنے میں لگے ہوئے ہیں سبھا میں لگاتار دوسرے دلوں کے نیتاؤں کا آنا جاری ہے اسی کڑی میں آج بھی سماجبادی پارٹی کو کئی نیتاؤں نے جوائن کیا جس کو دیکھ کر اکھلیش یادب پھولے نہیں سما رہے ہیں ان کی بانے تو آنے والے سمیہ میں اور بھی لوگ پارٹی سے جڑیں گے اس کے ساتھ ہی اکھلیش یادب نے پنچائے چناؤں کو لے کر سرکار پر سوال کھڑے کر دیے ادھر پارٹی میں لگاتار لوگ جڑ رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ آنے والے سمیہ میں اسی طریقے سے لگاتار پارٹی پریاس کرے گی لوگوں کو جڑے گی کئی بار میں نے کہا اور پھر کہتا ہوں کہ جس طرح بھی جس طرح جنڈائی سرکار میں پہنچ گئے جس طریقے سے جلا پنچائے کے چناؤں میں پورے اتفردیس دیج نے گھنڈا گھردی دیکھی اتنی سرکار کے مادیم سے آراجاتہ کبھی نہیں ہو سکتی تھی جو عام جنتہ کو دیکھنی پڑھ رہی ہے وہیں کسانوں کی آئے دوگونی کرنے کو لے کر بھی اکھلیش شادب نے بیجی پی سرکار پر نشانہ سا تھا اکھلیش شادب نے کیندر تتھا پردیش کی یوگی سرکار پر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ کسانوں کی آئے دوگونی کرنے کا وعدہ جھوٹا ہے اس سرکار کے بدلتے ہی کسانوں کے دن بدلیں گے کہ جیسے ہی دو ہزار بائیس آئے گا کسانوں کی آمدنی آئے دوگونی ہو جائے گی آج ہم سپٹمبر میں بیٹھے ہیں اس لئے کسان بھائیوں سے کہنا چاہتے ہیں بس تین مہینے کی تو بات ہے اکٹوبر نومبر دسمبر جنوری میں تو آئے دوگونی ہونی ہیں مکشمنتی جی کو کون سمجھا دے رہا ہے یہ بات یہ کون سمجھا رہا ہے کون کہہ رہا ہے کہ تاریخ بدلنے سے سال بدل جانے سے کسانوں کی آئے دوگونی ہو جائے گی پورے اتبریش کی ایک کسان جانتے ہیں جو دھرنے پہ بیٹھے وہ کسان جانتے ہیں جن کی گننے کے کسانوں کیا پیمنٹ نہیں ہو پا رہا وہ جانتے ہیں جیسے ہی سرکار بدلے گی کسانوں کی بھلائی شروع جائے گی کسانوں کے بیج میں خوشالی کے کارچنگ شروع جائیں گے وہیں اکھلیش یادو نے گنگا صفائی کو لے کر کہا کہ بیجی پی جب دوہزار چودہ میں ستہ میں آئی تھی تو انہوں نے گنگا کو صاف کرنے کا وعدہ کیا تھا انہوں نے پوچھا کہ آخر کہاں پر گنگا صاف ہوئی ہے مہا گنگا کو دھوکا دیا مہا گنگا کو دھوکا دیا مہا گنگا کو بھروسہ دلایا جنتہ کو بھروسہ جیتا اور کہا کہ مہا گنگا صاف ہو جائیں گے ندیاں صاف ہو جائیں گے لیکن جب سے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بنی ہیں بھارت کی ندیاں اور خراب ہو گئیں وہیں اکھلیش شادو نے بندیل خند میں دو ائرپورٹ بننے والے سی ایم کے بیان کو لے کر بھی تنسکسا اکھلیش نے کہا کہ چترکوٹ میں سپا سرکار میں ائرپورٹ بنانے کا کام ہوا تھا جسے یوگی سرکار نے پورا نہیں کیا دو ائرپورٹ بننے جا رہے ہیں بندیل خند میں دو ائرپورٹ بننے والے بندیل خند میں بن رہے ہیں مجھے تو یہ نہیں پتا ہے کہ بندیل خند میں ائرپورٹ کام ہنڈا ہے رنسے سرک کام ہنڈا ہے یہ صحیح ہے کہ نیتا جی نے چترکوٹ میں بنانا شروع کیا تھا ہوای پٹی وہ بن کر کے تیار ہو گئی تھی اس کا ایکسپینشن اگر کبھی ہوا تو پرانی سرکار میں ہوا جب ابھی پچھلے دنوں میں گیا تھا چترکوٹ اگلے سال ہونے والے ویدھان سبھا چناؤں میں جیت حاصل کرنے کے لیے سپا نے اپنی پوری طاقت جھوکتی ہے اس کے لیے اکھلے شیادو زمینی اسطر پر پارٹی کو مضبوط کرنے میں لگے ہوئے ہیں بیورو ریپورٹ انڈیا نیوز اتر پردیش اتر اکر تو یوپی کے ڈپٹی سیم کیشو پرساد مہور نے آج ہر دوئی میں کرونوں کی پریوجناوں کا شلانیاز کیا ہے اس دوران کیشو مہور نے مندر جانے کو لے کر راہول گاندھی اور اکلے شیادو پنشانہ سادھا اتنا ہی نہیں انہوں نے دعویٰ یہ بھی کیا کہ بی جے پی تین سو سے بھی ادھک سیٹے جیتے کی یوپی میں اگلے سال ہونے والے چناؤں سے پہلے یوگی سرکار وکاس کی نئی عبارت لکھنے میں لگی اسی گھڑی میں سوبے کے ڈپٹی سیا کشو پرساد مہور نے ہر دوئی میں کرونوں کی پریوجناوں کا لکار پروشلانیاز کی ہر دوئی پہنچے کیشو پرساد مہور نے رس خان پرکشاگری میں چودہ سو کرون روپے کی پریوجنا کا لکار پروشلانیاز کیا ساتھ ہر دوئی جلے کیلئے تین سو کرون روپے کی گھوشنا بھی کی اس دوران ڈپٹی سیم نے راہول گاندھی اکلے شادو اور آم آدھی پارٹی پتنج کستے ہوئے ڈپٹی سیم نے کہا کہ پردیش کی جنتہ بھارتی جنتہ پارٹی اور اس کی سرکار پر بھروسہ کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ دوہزار بائیس کا چناؤ یوگی آدھی تناکھ کے نتیت میں لڑیں گے اور تین سو سے ادھک سیٹے جیتیں گے ڈپٹی سیم نے کہا کہ بلانے کا کام کریں گے اور اس کی بھوٹا کیوں کو بھی بلانے کا کام کریں گے اور آپ سب ہی کیا سباست ہیں 2022 چاہے جو بھی ہمارے پچھی نیتا منگرینار کے حسین سپنے دے کر کے بڑے بڑے ڈالے کرتے ہیں ہمیں آپ کو موٹ دے جائیں پورا دھوم بھوڑنے کے آرکومیٹن بسیر مندر کے جنتا کے بیر میں بہوا پہلا دیں کسان آنڈولا رضا یہ ہاتھ والے کے لئے کسان آنڈولا کے حصت ہے کہ پوڑے دیکھ اور دیکھ سامنسان وہیں کیشو موریا نے مندر جانے کو لے کر راہول گاندھی اور اکلیش شادو پر بھی تنجھ گسا انہوں نے کہا کہ پی جے پی کی سرکار بننے کے بعد اب وہ مندر مندر گھوم رہے ہیں انہوں نے کہا کہ مندروں میں جانا پی جے پی کی پیچاری کی بھی سے ہے اگر پیروڈی جو کبھی مندر دیکھ کر کے مو پھیر لیتے تھے ہندو کو دیکھ کر کے مو پھیر لیتے تھے آج ان کو جانا پڑ رہا ہے یہ تو بھارتی جنتا پارٹی بھی چاری کی جائے ہم کسی کو جانے سے ناراض نہیں ہے ہمیں پوسی ہوتی ہے اس لیے اکھلے سے آدھو جی کو سنگم میں ڈوپی لگانی پڑ رہی ہے ہری جوار کنب میں جانا پڑ رہا ہے سنتوں کے پاؤں چونے پڑ رہا ہے یوپی کی کانون بیوستہ کو لے کر آج ہی اکلیش شیاطوں نے سوال اٹھائے تھا وہیں جہو اس کو لے کر ٹیپکی سی ایم کیشو پرساد مورز سوال کیا گیا تا سنین انہوں نے کیا کہا آمادیو پارٹی نے آج ہی اس بات کا اعلان کیا ہے اگر یوپی میں ان کی سترکار بنی تو تین سو یونٹ پرساد موریا نے آمادیو پارٹی پر سوال کھڑے کیا جس پارٹی کا جس پیسہ کا آپ نام لے رہے ہیں تو ایک نگر دیگم کی طرح اصفان رکھنے والی سرکار کو کلا دے ہیں ملنب کوئی کہے گا کہ ہم آقاس پر چھت کر کے اور اوپر بیٹھے ہوئے سب کو لاتن کر دیں یہ آمادیو پارٹی اس کو مجھے لگتا ہے کہ اکتر پرساد میں سوال سیٹ اوپن کو پردیاسی بھی نہیں ملیں گے ایک بھی سیٹ نہیں جیتیں گے تو دھوٹنا منتری بننے سے کیا جاتا ہے وہیں جب کشو موری نے بیجے پی کے طرف سے سی ایم کا چہرا کون ہوگا اس پر سوال کیا گیا تو کشو پرساد موری نے اس بات کا گول مول جواب دیا دراصل یوپی میں اگلے سال چناؤں ہیں ایسے میں سبھی دل اپنے اپنے طریقے سے جانتہ کو لبھانے میں لگی ہیں کوئی فری وجلی دینے کا اعلان کر رہا ہے تو کوئی کسانوں کو فائدہ پہنچوانے کی حالک یوپی کی ستہ کا تعد کہ اس کے سر سجے گا اس بات کا پتہ تو چناؤں نتیجوں کے سامنے آنے کے بعد چلے گا تو یوپی چناؤں کو لے کر کے عام آدمی پارٹی نے بھی بڑا اعلان کیا ہے عام آدمی پارٹی کے نیتا دلی کے اپ مکہ منتری منیج سے سودیا نے کہا کہ اگر پردائش میں عام آدمی پارٹی کے سرکار بنی تو پھر تین سو یونٹ تک وہ فری بجلی دیں گے اب ارون کے جریوال اس کے پہلے پنجاب، اتراخند و گوہ میں بھی فری بجلی دینے کا وعدہ کر چکے ہیں یوپی میں آپ کا بڑا سیاسی داؤں یوپی میں بھی آپ نے کیا فری بجلی کا وعدہ ستہ میں آئے تو یوپی میں تین سو یونٹ بجلی فری عام آدمی پارٹی نے پہلے دلی میں فری بجلی کے سہارے جرنتہ کو لبھایا اور چناؤں میں دو بار پمپر جیت حاصل کرنے کی پاس اپنا وعدہ بھی نبھایا اب یہی داؤں یوپی چناؤں میں تال ٹھوکنے والی عام آدمی پارٹی نے چلا ہے لکھناؤں پہنچے دلی کا ڈپٹی سیاں منیش شاہدیا نے یوپی کی جرنتہ سے وعدہ کیا اگر عام آدمی پارٹی کی سرکار بنی تو یوپی میں تین سو یونٹ بجلی فری دیں گے وہ بھی سرکار بنی کے چوبیس گھنٹے کے اندر یہ فیصلہ ہوگا اتر پردیش کے بھائیوں اور بہنوں سے نیویدن بھی ہے اور ان کے بیچ میں اعلان بھی ہے کہ آپ کے ووٹ کی طاقت پر اتر پردیش میں بھی بجلی کے بل زیرو ہو سکتے ہیں آنے والے ویدھان صفحہ چناؤں میں آمادی پارٹی کو ووٹ دے کر آمادی پارٹی کی سرکار بنوائیں کیتریوال جی کی پارٹی کی سرکار بنوائیں اور اس کے بعد ہماری گارنٹی ہے کہ آمادی پارٹی کی سرکار بننے کے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر تین سو یونٹ تک کے گھرے لو بجلی بل زیرو ہو جائیں گے مفت ہو جائیں گے یعنی کہ تین سو یونٹ تک کے گھرے لو بجلی بل زیرو آنے لگیں گے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر یہ ووستہ کر دی جائے گے آپ کے اس وعدے کو یو پی میں بڑا سیاسی دعو مانا جارہ ہے کیونکہ دلی کے سطح میں تیسری بار کابیج آم آگیو پارٹی کو فری بجلی اور پانی کے وعدے کے بعد ہی جنتہ نے ہاتھوں ہاتھ لیا تھا اربند کے جیوال اس سے پہلے پنجاب اتراخن اور گوہ میں بھی فری بجلی کا بادہ کر چکے ہیں اگلے سال ان سبھی راجیوں فیدھان سبھات چناؤں ہونے ہیں منیش سعودیا کی مانتوں تو جس طرح سے کے جیوال سرکار نے یہ کردیوان رج کا دکھایا ہے دھرلی اوپیوں کے لیے تین سو یونٹ تک کے بجلی فری دینے کا اعلان کرتے ہوئے سی سعودیا نے کہا کہ یوپی کی یوگی سرکار کہ راج میں لوگ مہنگے بجلی بلوں سے پارشان ہیں اور خاص کر کسان دکھی ہیں جنہیں مہنگی بجلی مل رہی ہیں اتر پردیش میں سرکار نے بجلی اتنی مہنگی کر دی ہے کہ لوگوں سے بجلی کے دام بجلی کے بل نہیں چکائے جا رہے ہیں کسی کے گھر ایک لاکھ کا بل آ رہا ہے کسی کے گھر ڈیڑھا لاکھ کا بل آ رہا ہے دس ہزار کی تنکھائے بچاروں کی پانچ ہزار روپے کسی طرح سے کوئی دکان چلا کے کوئی کم آتا ہے ان کے بجلی کے بل ایک ڈیڑھا لاکھ روپے آنے لگی اب سرکار کہتی ہے کہ یا تو وہ لوگ بجلی کے بل بھرے نہیں تو سرکار ان کو افرادی مانے گی یا پھر وہ لوگ سوسائٹ کر لیں اتر پردیش میں سیکڑوں ایسے کیش ہیں جہاں پر ایک عام آدمی نے بجلی کے مہنگے مہنگے بل دیکھ کے سوسائٹ کر لیا تین سو یونٹ بجلی ماپ کرنے کے ساتھ اسی سعودیا نے کسانوں کی مددے پر بھی یوگی سرکار کو کھیرا منیش سعودیا نے کہا کہ اگر عام آدمی پارٹی ستہ میں آتی ہے تو راجی کے ہر کسان کو کھیتی کے لیے بجلی کا کوئی شلک نہیں دی رہا بڑا اعلان کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جہاں جتنی بھی بجلی کی ضرورت ہو کسانوں کا بجلی پھل زیرو آئے گا اتر پردیش کا کسان بہت دکھی ہے اس کی فسل کے دام تو یوگی سرکار نے بڑھائی رہی لیکن اس کی بجلی بہت مہنگی کر دی یوگی سرکار جی نے یوگی جی کی سرکار نے تو آج میں آمادی پارٹی کی طرف سے کیجریوال جی کی طرف سے اتر پردیش کے کسانوں کو بھروسہ دلاتا ہوں کہ آپ سب مل کے آنے والے بیدھان سفہ چناؤں میں آمادی پارٹی کی سرکار بنوائیے اور چوبیس گھنٹے کے اندر اندر یہ ویوستہ کر دی جائے گی کہ اتر پردیش کے کسی بھی کسان کو کھیتی کے لیے بجلی کی کوئی دام نہیں دینے پڑیں گے اتر پردیش کے ہر ایک کسان کے لیے کھیتی کے لیے بجلی کے بل زیرو آئیں گے وہ چاہے کتنی بھی بجلی کنزوم کر رہا ہے اتنا ہی نہیں منیش شعودیا نے یوپی میں مہنگی بجلی کے مدیے کو بھی اٹھایا انہوں نے کہا کہ اتر پردیش میں 38 لاکھ پریبار ایسے ہیں جن کے گھروں میں سرکار نے مہنگے بجلی کے بل بھیج رکے ہیں اور سرکار انہیں اپرادی ماندنی ہیں میں ان لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ آم آدھی پارٹی کا سمرتن کریے اور ویدھان سواکچنا میں ہماری سرکار بنوائیے سرکار بنتے ہی ان بلوں کو فال کر فیق دیا جائے گا 38 لاکھ میں نے انٹرنیک پر دیٹا دیکھا پورے اتر پردیش میں 38 لاکھ پریبار ایسے ہیں جن کے گھروں میں مہنگے مہنگے بجلی کے بل یوگی سرکار نے بھیج رکھے ہیں اور یوگی سرکار ان کو اپرادی مان رہی ہے یوگی جی کی سرکار ان کو اپرادی مان رہی ہے میں ان لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ گھبرانا مت تھوڑا سا دہرے رکھئے اور آم آدمی پارٹی کا سمرتن کریے ویدھان سوا چناؤں میں چھ مہینے باقی ہیں چھ مہینے بعد میں آم آدمی پارٹی کی سرکار بنوائی ہے جتنے لوگوں کے بقایا بل ہیں جو یوگی سرکار کی مہنگی بجلی کی وجہ سے آپ کے اوپر اپرادی بن کے چڑھے ہوئے ہیں جو آپ کو اپرادی بنا رہے ہیں آم آدمی پارٹی کی سرکار بنتے ان بلوں کو فارکے فہنک دیجئے گا سب کے بقایا بل ماف کر دیے جائیں گے یہ مہنگی بجلی آپ کے گھر میں اگر آتی ہے اور مہنگی بل اگر آپ کے گھر میں آتے ہیں تو اس میں اپرادی آپ نہیں ہیں اپرادی وہ سرکار ہے جو مہنگی مہنگی بجلی کر کے پیسہ کماری ہے آم آدمی پارٹی نے یوپی میں بجلی کو تین سو یونٹ پری کرنے کو مانسٹر سٹروک مانا جا رہا ہے دراصل یوپی میں بجلی کے ریٹ دلی سے کافی زیادہ ہے وہ بھی تب جب دلی کو اپنی خفت کی زیادہ تر بجلی یوپی سے ہی خریدنی پڑتی ہے وہ یوپی میں بجلی کا بل بھی لوگوں کو بھاری پڑتا ہے اگر یوپی میں آم آدمی پارٹی کی سرکار بنتی ہے تو سبت جیدہ پادہ کسانوں کو ہوگا کیونکہ آم آدمی پارٹی نے کھیتی کے سبھی طرح کے بجلی کے بل ماب کرنے کا ایران کیا ہے اگلے سال ہونے والے چناؤں میں یہ ماسٹر سٹروک انہیں کافی پایدہ پہنچا سکتا ہے بیڈورپو انڈیا نیوز اتھا پردیش اتھا اور شلیئے بائیس کے دنگل میں آج میرے ساتھ فلحال اتنا ہے